کیس ڈشپوزٹ کیا ہوتا ہے اور کیس ڈشپوزٹ ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے نمشکار میں ایڈوکیٹ مکیش بھگڑیا سواگت کرتا ہوں آپ کا آپ کے اس یوٹیوب چینل پر یدی آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو آپ چینل کو سسکرائب کر لیں ساتھی آپ بیل آئیکن بھی ہوشی دبالے تاکہ آپ کو ملتے رہے میرے پرتیک ویڈیو کی جان کریں آج کا ہمارا ویشے ہے کیس ڈشپوزٹ کیا ہوتا ہے اور کیس ڈشپوزٹ ہونے کے بعد کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ ماملے کئی طرح کے ہوتے ہیں جیسے سیویل، کریمینل، ریوینیو، میٹرومولین دیکھیں جب بھی کوئی ماملہ کورٹ میں سنستیت کیا جاتا ہے چاہے وہ سیویل ہو یا کریمینل یا فیدیبنی ہو ماملے میں انتیم روپ سے نشتارن اگر ہوتا ہے تو ایسی دشاں میں اس ماملے کا انتیم روپ سے ڈشپوزٹ کیا وہ کہا جاتا ہے یعنی کہ کوئی بھی ماملہ کورٹ میں سنستیت ہوا جیسے کوئی سیویل ماملہ ہے کورٹ میں بیش کیا گیا کورٹ نے اس ماملے میں کورٹ کے دوارہ نرہاریت کی گی جو بھی پروسیش ہے اس پروسیش کو فولو گیا اور اس میں ڈگری پاش کر دی وہیں کریمینل یعنی اپرادک پارورتی کے ماملوں میں کورٹ میں چار سیت پیش چار سیت پیش ہونے کے بعد میں کورٹ نے جو بھی ٹرائیل کی پروسیش ہے اس ٹرائیل کی پروسیش کو اپناتے ہوئے اس ماملے میں جزمنٹ دیا تو جو سیویل میٹر تھا اس میں ڈگری پاریت کی کریمینل میٹر تھا اس میں جزمنٹ دیا یہ جو بھی جزمنٹ اور ڈگری پاریت کی گئے یہ ماملے میں انتیم روپ سے نشتارن کا کام کر دی ہے یعنی ڈسپوزٹ کرتا ہے یعنی جب بھی آپ کو یہ شننے کو ملے کہ اس ماملے میں دگری پاریت کر دی گئی ہے یا کوئی ایسا ماملہ ہے جو کریمنل ہے اس میں نرنے پاریت کر دیا گیا ہے تو ایسی دشاہ میں وہ ماملہ ڈسپوزڈ ہو گیا ہے یعنی کمپلٹ ہو گیا ہے حالانکہ اگر کوئی لور کورٹ ہے لور کورٹ سے کوئی ماملہ کسی بھی وقتی کے پکشم گیا ہے وہ اس ڈگری یا جزمنٹ سے جو بھی وقتی آہت ہے اس وقتی کے پاس اپیلی شمندی عدکار بنا رہتا ہے لیکن اگر وہ اپیل میں نہیں جاتا تو ایسی دشاہ میں وہ ماملہ چاہے وہ سیویل ہو کریمنل ہو ریبنی ہو یا ادھر کسی بھی کٹیگری کا ہو ڈسپوزڈ ہو جاتا ہے اپیل میں چلا گیا ہے اپیل میں بھی اگر اپیل میں جیسے ہی اپیل میں چلا جاتا ہے وہاں بھی ماملے میں سنوائی ہوتی ہے اور سنوائی کے بعد اس میں ڈگری یا جو بھی جزمنٹ دیڑا ہے وہ دے دیا گیا ہے ایسی دشاہ میں وہاں بھی وہ ماملہ ڈسپوزڈ ہو جاتا ہے تو آپ یہ جان لیں کہ جب بھی آپ کو یہ سننے کو ملتا ہے کہ کسی ماملے میں ڈگری پارید کر دیگی کسی ماملے میں کوئی جزمنٹ یعنی نینے پارید کر دیا گیا ہے اور ماملے کو ڈسپوزڈ کر دیا گیا ہے تو ڈسپوزڈ کرنا مطلب ماملے کا انتیم روپ سے نستارن کر دیا گیا ہے اس ماملے میں آگے کوئی کاریوی نہیں کی جانی ہے جدی کوئی پکشکار نہیں چاہتا ہو اگر کوئی پکشکار چاہتا ہے تو اس کا اپیلی ادھکار سپریم کورٹ تک بنا رہتا ہے اگر وہ سپریم کورٹ تک اپیلی ادھکار کوئی یوز نہیں کرنا چاہتا تو ایسی دشاہ میں جس کسی کورٹ نے وہی ڈگری نینے یعنی جزمنٹ پارید کیا ہے انتیم روپ سے نستارن کیا ہے ڈگری پارید کر دی گئی تو ایسی دشاہ میں آپ کو کیا کرنا چاہیے اور یدی کوئی کرمنل ماملہ ہے اور اس میں کوئی جزمنٹ دے دیا گیا تو ایسی دشاہ میں آپ کو کیا کرنا چاہیے یدی اس جزمنٹ کے خلاب کوئی اپیل نہیں کی گئی ہو اور یدی اپیل کی گئی ہے تو پھر آپ کو کیا کرنا چاہیے دیکھئے سب سے پہلے آپ سیویل ماملوں میں جان لیں کہ جب کوئی ماملہ سیویل پرکتی کا ہے وہ ڈیسپوزڈ ہو گیا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے سیویل میٹر ہے آپ کے ویروز سنستید کیا گیا ہے یا پھر آپ نے سنستید کیا ہے اور آپ کے پکش میں وہ ہے ماملہ نردھارید کیا گیا ہے کوٹ کی دوارہ انتیم روپ سے ڈگری پارید کی گئی کوئی اپیل نہیں بھی ڈیسپوزڈ کر دیا یا اپیل بھی اور اپیل بھی ماملہ انتیم روپ سے نردھارید کیا گیا اور ڈیسپوزڈ ہو گیا ایسی دشامت جس کسی وجہ سے وہ ماملہ سنستید کیا گیا کوٹ کی شمکس اس وجہ کے لیے آپ پنجگرن کارالے کو سوچید کریں کہ جو بھی پوائنٹ تھا جو بھی ایسیوز تھا ہمارے بیچ میں وہ ایسیو کوٹ کی دوارہ نردھارید کر دیا گیا ہے اور اس کوٹ کی ڈگری کے آدھار پر آپ کی ریکورڈ ساکھا جو بھی دستاویج ہیں یعنی پنجگرن کارالے کے جو بھی دستاویج ہیں ان میں بھی اندراز کر لے جیسے ہی ڈگری پاریت کر دی جائے کوٹ سے آپ اس کی سیٹیفائیڈ کوپی پرابط کر لے اور سیٹیفائیڈ کوپی پراتھنا پتر کے شاہد رجسٹرار کے کارالے میں بھیز دے پریشت کر دے ریونیو ماملوں میں بھی سیم پرکریا فولو کریں لیکن یادی کوئی کریمنل ماملہ ہے اور ماملے میں لور کورٹ کے دوارہ کوئی ڈیسیجن دے دیا گیا اس کے ویرود کوئی اپیل نہیں کی گئی ہے یا پھر ہائر کورٹ کے دوارہ کوئی ڈیسیجن دیا گیا ہے تو ایسی دشاہ میں ماملہ انتیم روپ سے نستاریت ہو جاتا ہے ڈسپوزل ہو جاتا ہے تو آپ کو کورٹ سے پرتیلی پی پرابط کرنی چیئے یعنی سیٹیفائیڈ کوپی پرابط کرنی چیئے کورٹ کے جو بھی جزمنٹ ہے اس کی اور جیسے ہی آپ کورٹ کے جزمنٹ کی سیٹیفائیڈ کوپی پرابط کر لیتے ہیں جس کسی تھانے میں آپ کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی آپ اس تھانے میں جائے اور سیٹیفائیڈ کوپی انہیں دے دے اور انہیں بتائے کہ یہ ماملہ آپ کے شمج درج ہوا تھا اس ماملے میں انتیم روپ سے ڈیشپوزل کر دیا گیا ہے اور مجھے بری کر دیا گیا ہے جب ماملے میں انتیم روپ سے ڈیشپوزل کیا گیا ہے اور بری کر دیا گیا ایسی دشاہ میں ہی آپ اس کی سیٹیفائیڈ کوپی پرابط کر کے پولیس کو شوج نہ دیں کیونکہ اس سے آپ کو بویشے میں کئی پرکار کی دکتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا کسی بھی پرکار اگر کوئی پولیس ویریفیکیشن ہوتا ہے تو اب پولیس ویریفیکیشن میں آپ کو دکت نہیں آئے گی پاسپورٹ بنوانا ہو تو پاسپورٹ میں رکھت نہیں آئے گی تو اس پرکار آج کی اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو یہ شمجھانے میں سپل رہا ہوگا کہ کیس کا ڈیشپوزل کیا ہوتا ہے سیویل ماملوں میں کریمنل ماملوں میں اور ریوینی ماملوں میں کیس کا ڈیشپوزل کسی حساب سے ہوتا ہے اور آپ کو جب کوئی کیس کا ڈیشپوزل ہو جاتا ہے ان سبھی کٹیگریز کے ماملوں میں تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اور ساتھ ہی امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور ساتھ ہی میرا آپ سے ایک نیویدن ہے کہ آپ اس ویڈیو کو سبھی مادہم اوپر چاہے وہ فیس بک ہو چاہے وارسپ ہو یا کسی بھی کوئی انی مادہم ہے جس پر ویڈیو کو سیر کیجئے تاکہ ایسے لوگوں تک جانکاری پہنچ سکے جن نے اس پرکار کی جانکاری کی آنشکتہ ہو دنیوار